ہائے فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان علیہ آپ کو خوش آمدید ہے میرے اس یوٹیوب چینل میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری نہیں آنے والی توام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آج جو میں آپ کے پاس نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں اس میں ہمارے پاس ایک ویڈنگ مشین آئی ہے جو کہ خراب ہو چکی ہے اب ہم اس کو کھولیں گے اور رپیئر کریں گے تو اس میں ہمیں تو فال کا پتہ ہے لیکن میں ون بائی ون آپ کو اے ٹو زیٹ تمام چیزوں کو چیک کرنا بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے سب سے پہلے وائر کو چیک کرنا ہے پھر سوچ کو اس کے پولنگ فین کو مایکرونال سوچ کو یا جو بھی چیزیں اس میں لگی ہوئے تمام کو کس طرح ون بائی ون چیک کرنا ہے اور اس کو چیک کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو پھر ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیئے اب چلتے ہیں ہم ویڈیو کی جانب دوستو یہ ہمارے پاس رولانڈ ڈی سی ویڈنگ مشین ہے جو کہ خراب ہو چکی ہے اب ہم آپ کے سامنے اس کو کھولیں گے اور اس کو رپیئر کرنے کا میتھڑ آپ کو بھی سمجھائیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں خراب ہو چکی ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی ڈسکرپشن کے مطلق کہ یہ انہوں نے کس طرح ڈیزائن کیا ہے یہاں پر یہ اینہ دو اس کی لیڈیں لگتی ہیں پوزٹیو اور نیگٹیو جس کے ذریعے ہم ویڈنگ کرتے ہیں اور یہ اس کی مزید سپیسیف کیسٹن ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ شارعہ پانچ کیوی اے کا ہے یہ اس میں لوڈ اور اوپر جو ڈائیوڈ سسٹم لگا ہوا ہے اس کا موڈل وغیرہ لکھا ہوا ہے یہ اس کا ایک آن آف سوچ لگا ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی وائر کو چیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم آلٹی میٹر کی وجہ سے اس کا آن آف سوچ چیک کریں گے اور یہ نیچے لگا ہوا ہے اس کا کولنگ فین اکثر اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کولنگ فین جب بند ہو جاتا ہے اس کے ٹمپریچر کی وجہ سے بھی اس پر ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بند ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ابھی اب چیک کرتے ہیں اور کھولتے ہیں اس کو سب جدیگ ایک ہم کئی سب جدیگ 明白 چل چلو یہ اس کا کولنگ فین ہے جو کہ ڈی سی چوبیس وولٹ زیرو شاریہ پچیس امپیر کا لگا ہوا ہے اب ہم اس کو مینویلی چوبیس وولٹ سپلائی دے کے پہلے چیک کریں گے کہ یہ اکی ہے کہ نہیں اکی ہے یہ دیکھیں جو مہراجو فین ہے اکی ہے اب ہم اس کو مزید چیک کرتے ہیں اب ہم ملٹی میٹر کو آن کرتے ہیں اور اس کو کنٹینیوٹی پہ لے کر جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی وائر کو چیک کریں گے یہ اب ہم اس کی ایک لیڈ کو اس پہ اور ایک سوچ کے ساتھ لگاتے ہیں اور دوسری وائر کو اب چیک کرتے ہیں یہ بلے وائر تو اکی ہے ہماری تو مزید دوسری وائر بھی اکی ہے اس کا مطلب ہماری وائر جو ہے وہ ٹھیک ہے اب ہم اس کے سلیکٹر سوچ کو چیک کرتے ہیں سوچ اکی ہے یہ ہم نے اس کا کارڈ کھول لیا ہے کنٹرول کارڈ یہ اس کے اوپر ایک بریج ریکٹی فائر لگا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اسے چیک کریں گے میٹر کی مدد سے کیجئے مجھے بریج ریکٹی فائر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ملٹی میٹر کی دونوں لیڈز اس پہ لگائی ہیں یہ جو اس کے دو پوائنٹ ہے یہ اسی سپلائی کے لیے ہیں ان دونوں کو آپس میں کسی بھی صورت میں کوئی کنیکشن شو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میٹر کو ہم نے ڈائیوڈ پہ لگا ہوا ہے وہ کوئی بھی ریڈنگ نہیں آ رہی ہے تو اب ہم اس کے دوسرے دو والے سائیڈ والے پوائنٹ چیک کریں گے جو ڈی سی ہوتے ہیں تو ان پہ ہم میٹر کو لگاتے ہیں یہ دیکھیں ان پہ ایک سائیڈ پہ بلکل ریڈنگ نہیں یعنی چاہیے جیسے میں اس کو ریڈ والی لیڈ کو بلیک والی جگہ پہ اور بلیک والی کو ریڈ والی کی جگہ پہ لگاؤں گا تو اس پہ یہ ریڈنگ شو کرے گا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.916 جو ہے نا ریڈنگ کی ہوئی اور میں نے اس کو جو ہمارا میٹر نے اس کو ڈائیوڈ پہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلق ہے یہ جو ہمارا بریج ریکٹی فائر ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں مزید اس کی جو یہ پہلے ریلے لگی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماکرونل ریلے یہ بھی ٹھیک ہے یہ نہیں اس پہ 30 ام پہ 250 وولٹ ایسی یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم مزید چاہ کرتے ہیں یہ ہم اس کارڈ کی بیک سائیڈ پہ اس کی کوائل پہ پہلے اس کی لیڈز کو لگایا ہے ہم نے میٹر کی اور یہ دیکھیں اس کی کوائل جو ہے وہ بلکل اوکیا ہے اب ہم اس کے نارملی اوپن پوائنٹ کو چیک کریں گے کہ وہ بھی کام کار رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بھی اس کے بلکل ٹھیک کنڈیشن میں ہے تو اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ اور کس جگہ پہ آ سکتا ہے اب ہم نے ان کو گوھر سے دیکھا ہے یہ جو ہمارے کپیسٹر رہنا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ خراب ہو گئے ہیں اب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں کابیہ اور سکر سولڈر کی مدد سے اور میٹر سے ان کو چیک کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے یہ اب ہم کابیہ اور سکر سولڈر کی مدد سے ان کپیسٹر کو باہر نکالیں گے اور میٹر سے چیک کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین کپیسٹر ہیں جو اس میں لگے ہوئے تھے چار سو وولٹ اور سو بیس یو ایف کے تو ان کو فیزیکلی بھی ہم نے دیکھا ہے یہ جو ایک کپیسٹر ہے اس کا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ مجھے تھوڑا سا خراب لگ رہا ہے باقی ہم اس کو میٹر کی مدد سے بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں یا خراب ہیں تو اب ہم میٹر کی جو لیڈیں اس کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں میٹر کو ہم نے کپیسٹر پہ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل بھی کوئی ریڈنگ یہ ریڈنگ آ رہی ہے دو سو اکیاون دو سو کیاون یو ایف جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو ہمارا کپیسٹر ہے یہ آٹھ سو بیس یو ایف کا ہے یہ دیکھیں اور میٹر پہ جو اس کی ریڈنگ ہے وہ آ رہی ہے صرف دو سو اکاون یو ایف یعنی کہ یہ کپیسٹر خواہ ہو چکا ہے تو دوسرے کو اب ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کی بھی دو سو سنتیس دو سو تتیس یو ایف ریڈنگ آ رہی ہے تو یہ بھی جو ہے ہمارا کپیسٹر آپ نے اس کے ساتھ سے دیکھا ہوگا کہ یہ ہے اصل میں آٹھ سو بیس یو ایف کا اس کی ریڈنگ آٹھ سو بیس یا آٹھ سو دس اتنی کا آنی چاہیے تو یہ بھی ایک خراب ہو چکا یہ تیسرے کو بھی ہم چیک کرتے ہیں تو اس کی بھی یہ دیکھیں دوسر پینٹ دوسر چھتیس یعنی کہ ان سب کی جو ویلیو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکی ہے اور ان کے اوپر آپ کو ایک یہ وارٹر سا نظر آئے ہے جس طرح یہ جیلی سی نہیں اس کے اندر سے لیکوڈ وہ نکل کے یہ دیکھیں یہ آپ کو ادھا یہ ایک لیکوڈ سا نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ نا کافی زیادہ ہیٹ ہو ہوئے ہیں آگے کوئی شار سرکٹ ہویا ہے جس کی وجہ سے بھی یہ نا اس کے وجہ سے اس کے اندر جو مٹیریل فیل کیا وہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے جس کے وجہ یہ خراب ہو گئی ہیں تینوں کے تینوں یہ ہے ہمارے پاس تینوں کے تینوں ہی آٹھ سو بھیس یو ایف کے لیکن میٹر کی مدد سے ابھی ہم اس کی جو نظر آ رہی ہے نا ریڈنگ وہ دو سو انتالیس یو ایف کسی کی دو سو چھتی دو سو اٹھتیس تو اب ہم ایسے کریں گے کہ اس کی جگہ پہ نئے کپیسٹر لگائیں گے انشاءاللہ ہمیں حمید ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا ویلڈنگ پلانٹ برکل ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے بھی انہی طریقوں کو پریسیجر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے میں آپ کو ایک تمام باتیں شروع سے دھورا دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ اس کو کھولیں سب سے پہلے آپ نے اس کی مین وائر کو چیک کرنا ہے کہ یہ مین وائر تو کہیں سے خراب نہیں ہو گئی یا اس کا سوچ وغیرہ اس کی کنٹینیوٹی میٹر کی مدد سے لے لیں اس کے بعد یہ آپ کا ایک ٹیگل سوچے لگا ہوا ہے آن آف کا تو اس کے پوائنٹ کو ہمیشہ چیک کریں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کولنگ فین کو چیک کرنا ہے یہ جو کولنگ فین ہے چل رہے یا نہیں چل رہے اس کو آپ سپلائی دے کےمیچ چیک کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے کا اچھاس کے صرف آ آجائیں کا ٹھیک ہے کہ بریج ریکٹی دیتے ہیں اور یہ ہمیں ڈی سپلائی دیتے ہیں ہم نے یہ بھی چیک کیا تھا یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کی ریلے ہے تو یہ کبھی کے بعد اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس کی کوائل کو سپلائی تو آتی ہے لیکن اس کے جو کلوز یا اپن پوائنٹ وہ ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم نے وہ بھی میٹر کی مدد سے چیکی ہیں وہ بھی سارے کے سارے ٹھیک تھے تو اس کے بعد یہ اس کا پاور والا حصہ ہے کیونکہ ہمیں پاور ہی نہیں آ رہی تھی اس لیے ہم نے پہلے ورکنگ ہی پاور والے حصے کی طرف کی ہے تو اس میں یہ تین کپیسٹر لگے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں تو وہ تینوں کے تینوں جو ہے نا وہ خراب ہو چکے ہیں میٹر کی مدد سے ہم نے ان کی ریڈنگ لی ہے تو وہ کام نہیں کر رہے تھے اس کی مزید چیکنگ کے دوران جو ہمیں ایک اور چیز ملی ہے وہ اس کا یہ آئی ٹی بی ٹی ہے تو یہ بھی خراب ہو چکا ہے یہ اس کا نمبر ہے چالیس این ساٹھ تو اب ہمارے پاس دوسرا پڑا ہوا ہے جو اب ہم اس کی جگہ پر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی جگہ پر دوسرا جو ہے نا وہ لگا دی ہے لیکن یہ ہمیں ساٹھ والا نہیں ملا تو اس کی جگہ پر ہمارے پاس پچاس ہنس سکسٹی والا تھا تو وہ ہی لگا کہ ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا اس کے اوپر اب ہم ہیٹ ٹنک لگا دیں گے اس کو ٹائٹ کر دیں گے دوستو یہ اس کا کنٹرول والا حصہ ہے پاور والے حصے کی ہم نے چیکنگ جو ہے نا وہ آلڈی پہلے ہی کارلی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ایس ایم ڈی رزسٹنس اور کپیسٹرز بغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو مزید جو نا وہ آپ کو میں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ایس ایم ڈی رزسٹنس ہیں ان کی ویلیو کو کس طرح کاؤنٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ان کے اوپر چھوٹ چھوٹے ڈیجرڈز لکھے ہوتے ہیں اگر میں آپ کو زوم کر کے چیک کروا پاؤں تو یہ دیکھیں جیسے یہ پانچ سو بارہ یہ دیکھیں یہ والی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ پانچ سو بارہ ایک سو تین ایک سو ایک تین سو ترانوی اس طرح ہر رزسٹنس پہ ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے میں یہ آپ کو یہ بھی ریڈ کرنے کا اپنی نیکس ویڈیو میں تریقہ گار بتاؤں گا کہ کس طرح ہم ایس ایم ڈی رزسٹنس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور میٹر کے مدد سے ان کو چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کے کپیسٹر چینج کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے نا پلانٹ جو ہے نا ویڈنگ مشین بلکو ریڈی ہو جائے گی تو امید ہے آپ سے امام لوگوں کو میری یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے بھی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ نالج جو ہے علم جو ہے جتنا بھی ایک دوسرے ایک ساتھ شیئر کرنے سے بڑھتا ہے تو اللہ حافظ